پورونا پر قابو پانے کا مشن تیونس میں جان لیوہ وائرس سے مبتلا مریضوں کے لیے روبوٹ تیار کر ریا گیا ہے جو ان کے معاینہ کرنے کے لیے بھرپور صلاحیت بھی رکھتا ہے تیونس کے سپتالوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کی نگہ داشت کے لیے روبوٹ تاجنات کر دیا گیا ہے یہ روبوٹ مریضوں کے دل کی دھڑکن، درجہ، حرارت اور خون میں آکسیجن کی سطح کا معاینہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس سے قبل شمالی افریقی ملک تیونس کے دارالحکومت میں کورونا وائرس کے باعث لاکڈاؤن پر حمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے پولیس نے روبوٹ تاجنات کر دیا تھے تیونس کے مختلف علاقوں میں روبوٹ کو ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں جو سڑک پر چلنے والے شہریوں کی جاسوسی کرتے شہریوں کو روبوٹ کے کیمرے کے سامنے اپنا شناختی کار اور دیگر دستاویزات کو رکھنا پڑتا ہے جبکہ اس کو کنٹرول کرنے والے پولیس افسران اس کا جائزہ لیتے ہیں تیونس میں اب تک کورونا وائرس سے چودہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ حکومت نے شہریوں کو صرف عدویات اور شہر ضروریہ کے حصول کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہوئی ہے